بیریئر ٹاؤن پشاور جیسے کہ آپ لوگوں نے تھم نیل بھی لیکھا ہے اب آ نہیں رہا بلکہ آ چکا ہے شاید پریشی صاحب جو کہ کنٹری ہے بیریئر ٹاؤن ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ فائنلی اب ہم اسے لانچ کرنا جا رہے ہیں پشاور کی لوکلز کے لیے یہ نہ صرف رہائشی ایک اپرشنٹی ہوگی کہ وہ ایک اچھی لیونگ سٹینڈر کو انجوائے کر سکیں گے جل کے ساتھ ساتھ یہ روزگار کے مواقع بھی آپ کو فرام کرے گا اور ہر طبقے کے انشاءاللہ جو پراپرٹی سے بستہ ہیں چاہے انویسٹر چھوٹا انویسٹر ہے چاہے چھوٹا ڈیلر ہے انشاءاللہ تمام لوگوں کے لیے ابھی جو ملکی حالات ہے اس کے اندر ایک ہوا کا جھونکا ہوگا اور انشاءاللہ اس میں آپ ایک اچھا روزگار کما سکیں گے سلام علیکم ویورز می آوہ آج ڈیکسٹ پارٹیل سیٹن سیٹن کے پلاتفارم سے آپوں کے خدمت پر حاضر ہے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ایک نئی انویسپن اپرشنٹی کے ساتھ آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جی بہریہ ٹاؤن پشاور بہریہ ٹاؤن پشاور جیسے کہ آپ لوگوں نے تھم نیل بھی لیکھا ہے اب آ نہیں رہا بلکہ آ چکا ہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ کافی سالوں سے تقریباً پانچ چھ سالوں سے سات سالوں سے یہ نیوز مل رہی تھی ہماری ریل سٹیٹ طبقے کے اندر یہ بات چلتی تھی اور کہ جی بہریہ پشاور آرہا اور بہت زیادہ کام ہوگا اور یہ گیم چینجر پروجیکت ثابت ہوگا لیکن بہریہ کی طرف سے کوئی اس طرح افیشل کوئی میٹنگ یا اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی تھی لیکن لازٹ یئر بہریہ کی جانب سے پشاور میں ایک اپنا مارکٹنگ آفیس کا افتتاہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد خموشی تھی اور ایک دو سال سے کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں تھی لیکن فائنلی اب بہریہ ٹاؤن جس میں آپ بہریہ ٹاؤن کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور ریسنٹلی شاہد قریشی صاحب جو کہ کنٹری ہیڈ بہریہ ٹاؤن ہے ان کی طرف سے ایک میٹنگ رکھی گئی تھی تینٹ آف جولائی کو تقریباً چار بجے کے قریب جس میں پاکستان بھرس سے ڈیلر حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی شاہد قریشی صاحب نے یہ جو میٹنگ رکھی تھی یہ آن لائن براہ راز انہوں نے خطاب کیا جس میں پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ دی اور دبائی میں شاہد قریشی صاحب موجود تھے اور اس میٹنگ کے اندر کیا ہوا وہ بھی تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں شاہد قریشی صاحب جو کہ کنٹری ہیڈ بیریہ ٹاؤن ہینڈ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ فائنلی اب ہم اسے لانچ کرنا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی ابھی تک آپ سے کوئی ایسی میٹنگ کال نہیں کی تھی کیونکہ ہم اپنے لینڈ ایکوزیشن وغیرہ کے معاملات میں تھے اب جبکہ ہم اپنی لینڈ کو بائی کر چکی ہیں اپنے پروجیکٹ کو پلان کر چکی ہیں تو اب ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے بہریہ اپنے تمام پروجیکٹ لانچ کرنے سے بیس دن پہلے مہینہ قبل اپنے ڈیلر حضرات کو بریفنگ دیتا ہے تو اسی طرح ہم انشاءاللہ بہریہ ٹاؤن پشاور کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پشاور کی لوکلز کے لیے یہ نہ صرف رہائشی ایک آپرشنٹی ہوگی کہ وہ ایک اچھی لیونگ سٹینڈر کو انجوائے کر سکیں گے جیسے کہ بہریہ نے ہمیشہ جس بھی شہر میں کیا ہے ایک اچھا لائف سٹائل پروائیڈ کیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ روزگار کے مواقع بھی آپ کو فرام کرے گا اور ہر طبقے کے انشاءاللہ جو پراپٹی سے وہ بستہ ہیں چاہے انویسٹر چھوٹا انویسٹر ہے چاہے چھوٹا ڈیلر ہے انشاءاللہ تمام لوگوں کے لیے ابھی جو ملکی حالات ہے اس کے اندر ایک ہوا کا جھونکہ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں آپ ایک اچھا روزگار کما سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ٹیم کو ڈیلر حضرات کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے آفیسز وہاں پہ بنانے شروع کر دیں تاکہ آپ کو وہاں کا کلچر بھی سمجھ آجائے کہ پشاور میں کیا کلچر ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں ہمارے ساتھ بہت دیر بعد کراچی کی ڈیلر حضرات شامل ہوئے تھے اس پروجیک میں انشاءاللہ ہم پشاور سے جو لوکلز ہیں ان کو بھی آن بورڈ کریں گے اور انشاءاللہ ایک مہینے تاکہ جو ہے ڈیلر حضرات کی ریجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پراپر اس کی لانچنگ کر دی جائے گی پورے پاکستان سے اس وقت ڈیلر حضرات انویسٹر حضرات بلکہ پوری دنیا میں بھی جو کمپنیز ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہی ہیں کہ ہمیں بتایا جائے اس میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے اور کیسے اس کے اندر اپنی ڈیلز لی جائے تو کیونکہ بہریہ ٹاؤن کا ایک نام ہے بہریہ ٹاؤن ٹرینڈ سیٹر ہے جہاں بھی کام کرتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی انویسپنڈ اپورچنٹی ہوگی انشاءاللہ فیوچر میں بہت جلد جیسے ہی بہریہ کی جانب سے اس کی لوکیشن ایکزیک لوکیشن رویل کی جائے گی آپ کو اس چینل کے اوپر اس کے سائٹ وزرڈ بھی ملیں گے ڈراؤن فوٹیجز بھی ملیں گے جیسے پاکستان بھر سے ہم ڈیفرنڈ ویلپرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہریہ ٹاؤن تو الحمدللہ ہمارا ہوم گراؤن ہے بہریہ ٹاؤن مارے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی حصیت رکھتا ہے کیونکہ میں نے بھی اپنا جو کریئر ہے وہ بہریہ ٹاؤن سے کارٹ کیا تھا اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی کیوری ہے ریگارڈنگ بہریہ ٹاؤن پشاوت آپ ہمارے نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی انویسمنٹ ہے جس کو آپ پلان کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ زیادہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ چھوٹی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ ہمارے لیے موتبر ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جیسے ہی پروجیکٹ لانچ کیا جائے اس کے اکارڈنگ آپ نے جو بجٹ بتایا ہوگا آپ کو بیس سوٹیبل آپشن فراہم کی جائے کچھ کیسان میہم آج کو دیجئے گا اجازت چینل کو سبسکرائب ضرور رکھیں تاکہ بہر کے ٹاؤن پشاوار سے مزید جو نئی اپ ڈیٹس ہیں گی وہ آپ کو مل سکیں